ورف کے نظارے ٹنل دیکھو ٹنل آتے وقت یہ سینز نہیں دکھا سکے تھے یہاں سے بھی گھریز کے لوگ نے بہت راول کیا ہے یہ جی رازدان پاس کی ویوز جو ہم نے آج تک آپ کے ساتھ اتنا یہ والے سائیڈ کی شیئر نہیں کیے تھے ابھی تک وہ میرے دوست یہاں نہیں پہنچے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دے چنل ایہوک کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے پچھلے دو ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہماری جرنی گریز تک اور پھر تھوڑا یہ ایکسپلور کر رہا کتنا اچھا رہا تو ابھی جو ہے ہماری جرنی سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے لیکے گھر تک تو گھر پہنچ کے ہم انشاءاللہ آج جو ہے وہ لنچ کریں گے یہ دیکھیں جی لوگ یہاں پہ نا فیشنگ کو انجوائے کر رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو ہم بھی کر لیتے چشمے سے واپس آنے کے بعد آپ کو ایسے سینز دیکھنے کو ملیں گے وہ رہا ہمارا شیرہ اور کرتے ہیں اپنی رائیڈ کنٹینیو یہاں سے نا آکے مجھے فیل آتی ہے پہلی رائیڈ کی جب ہم نے گروپ رائیڈ پہلی کی تھی گریز کے لیے ونٹر میں اور یہاں پہ نا جگہ جگہ پہ نسی سی کے جو ہے نا کیمپس بغیرہ ہے نائس چلیں 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 انجائی کریں انجائی کریں کیا کہہ رہا ہوں چلیں یہاں سے کی نہیں آئی نا نا آج نہیں پھر کبھی تو جی یہ ہے یہاں پہ نا پلیس ٹیشن ڈاک بھنگلو بغیرہ جینڈ کے بینک جو ہے نا اس کی برانچ سارا اسی سائیڈ میں پڑتا ہے دعور میں ہی یہ ہے ڈاک بھنگلہ یہاں کا اور یہ جی اپنا جمعوہ اینڈ کشمیر بینک کا برانچ دعور یہاں پہنا چھوٹی چھوٹی بستی چار پانچ دس گھروں پہ ہوتی ہے اور اس کا جو ہے ایک الگ نام ہوتا ہے ایک الگ محلہ کہہ سکتے ہیں یا گاؤں کہہ سکتے ہیں تو اس جگہ کا نام ہے مستن اور ویسے دعور اس پورے علاقے کو کہتے ہیں آنا ہے مجھے ایک بار کیمپنگ کے لیے وہ جگہ مجھے بہت اچھی لگی بہت خوبصورت لگی یہاں کے مارکٹ میں سنڈے کا ایفیکٹ بند پڑا ہے چند کچھ دکانیں جو ہے وہ کھلی ہے منڈر میں یہاں ویجیٹیبلز بندنا جیسے سونے کی خادان ملنے کے برابر ہوتا ہے یہ لوہ آگیا ایک پہلا بریج اس کے بعد ایک اور بریج ہے دو ہی بریج ہے جن کو ہم کو نا کروس کرنا پڑ رہا ہے دونوں جو ہے کشنگنگا پہ ہی پڑتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ گل مرگ سون مرگ جو ہے نا یہ سب چیزیں جو ہے وہ بھول جائیں گے ہم تو دو ہزار چودہ سے یہاں جو ہے وہ رائٹ پہ آیا کرتے ہیں اس وقت یہاں پہ نہ تو سٹے تھا اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے فیسلٹیز اور موبائل نیٹ ورک بھی نہیں تھا آج کے ٹائم پہ ایٹل بھی ہے بی ایس اینل بھی ہے جیو بھی ہے لینڈ ڈائن بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے فور جی بھی ہے سب کچھ ہے یہ لیں جی دوسرا بریج ہم نے کہا تھا کہ دو ہی ہیں لیکن تین ہے ایک اور ہے کنزلوان کے پاس جس کو ہم کو نا کروس کرنا پڑے گا اور جی ابھی بولنا کیا ہے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں آج کل کی ٹائم میں نا گویریز ویلی میں اچھا خاصا ٹورزم کا جو ہے وہ دباؤ بڑھ چکا ہے لیکن میرے حساب سے تھوڑا سنہ ابھی وہ بیسک فیسلٹیز کی جو ہے وہ ضرورت ہے خاص کر کے راستے پہ نا ٹائلیٹس بنے ہونے چاہیے کیونکہ لگ بگ ایٹی فور کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے بھانڈی پورا سے یہاں تک تو اگر کوئی فیمیلی لے کے آتا ہو راستے میں نا اس کو واش روم جانے کی ضرورت پڑے گی تو ایسا کچھ جو ہے راستے پہ کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو میں ایتھارٹیز سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ یہ چیز پہ تھوڑا سا دیان دیں اور جو ہے کوشش کریں کہ گویریز کو نا پولیثین فری بنائے یہ ویلی جو ہے اس کی خوبصورتی بنائے رہے گی انشاءاللہ اور لوگ جو ہے زیادہ یہاں پہ آنا پسند کریں گے واہ جی آتے وقت یہ سینز نہیں دکھا سکے تھے کیونکہ اس وقت کیمرہ اس سیٹ دکھا رہا تھا اور ابھی چیک کریں آپ یہ ہے جی دریائے کشنگنگا جس کا آگے پہ نا پھر نام چینج ہوتا ہے دریائے نیلم یہی دریائے جو ہے ہمیں کیرن میں بھی ملا تھا اور ٹیٹوال میں بھی یہی کشنگنگا جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیرن میں اور ٹیٹوال میں یہ بارڈر کا کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ کہیں نہ گریز والے سیکٹر میں یہ بارڈر کا کام نہیں کرتا ہے ابھی بھی نہ میرے کچھ دوست جو ہے وہ فون کر رہے تھے بائیکار وہ بھی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے رازدان کی طرف آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آ جاؤ میں بھی تمہیں رازدان پہ ہی ملوں گا انشاءاللہ تو ہم لوگ جو ہے وہ کنزلوان پہنچ گئے وہ جو بستی آپ کو دکھ رہی ہے وہ کنزلوان کی ہے اور لاسٹ ایک بریچ ہے جس کو ہم کروس کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ کشنگنگا کے سینز جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکیں گے یہ کشنگنگا پھر رائٹ سائیڈ چلا جاتا ہے بھگتور کی طرف پھر لاسٹ بستی جو ہے نا لاسٹ گاؤں اس کا نام ہے تاربل اور تاربل کے بعد جو ہے نا یہ چلا جاتا ہے لوگر ڈوبات میں جو کی پاکستان والے سائیڈ میں پڑتا ہے وہاں پہ اس کا نام جو ہے نا وہ نیلم دریائی نیلم پڑتا ہے اور وہ بھگتور تاربل کے لیے نا وہ راستہ ہے نا وہ جاتا ہے یہاں سے بھی نا گھریز کے لوگ نے بہت راول کیا ہے یہ تھا جو ٹینل پانی کے لیے جاتا تھا نا اس کے لیے یہ ایک ایڈٹ تھا یہاں پہ تو لوگ نا ونٹر میں یہاں سے بھی ٹراول کرتے تھے بھارہ کلومیٹر کا ان کا جو ہے وہ ڈسٹنس تھا اور چیک کریں جی امیزنگ بیوز بیوٹفول 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 بھارہ کمال کی بیوزیں یہ ہاں پر سپورٹ بنایا گیا ہے اور یہ ہے کہ یہی پر افریشیبل کیونکہ لوگ یہاں پہ بیٹھنا زیادہ پسند کریں گے اور سینز بھی نا وہاں پہ کمال کے بھی ہیں یہاں فیلد دیکھو بھئی کوئی سویزر لینڈ کے ساتھ کمپیر ومپیر نہیں کرنا یہ کشمیر ہے بھائی کشمیر کو کسی جگہ کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہے رازان ٹاپ ایسے فرکین ٹاپ سے ہائٹ پہ زیادہ ہے بٹ اس میں کیا ہے کہ لوپس بلکل لمبے لمبے ہیں اور بہت ہی کم ہے ایس کمپیر ٹو فرکین فرکین میں تو بھائی آپ نے دیکھا ہی ہوگا ایسے اتنے لوپس میں نے نہیں دیکھا ہے وہ بہت زیادہ تھکا دینے والا پاس ہے اور ابھی جو ہے ہم انشاءاللہ مچھل کی طرف بھی جو ہے وہ اپنی رائٹ کریں گے اور مچھل میں ویسے مجھے کرنا ہے سٹے ضروری کیونکہ میرے مرہوم والد صاحب نے مچھل میں جو ہے اپنی ڈیوٹی دی ہے ایٹیز میں تو میں وہاں ویزٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو ہے وہاں پہ ایک دو دن میں اٹلیسٹ جو ہے انشاءاللہ سٹے کروں گا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں دہی نالا یہ ہے دہی نالا کا بریج اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیڑو وغیرہ جو ہے آنے شروع ہو گئے ہیں اس سائیڈ میں ابھی یہ سپٹمبر تک یہ ہی ہے آج ہم نے اپنی رائٹ کو انجوائی کیا ہرسٹ رائٹ ہماری کیٹی ایم 390 پہ تو مزا آیا بہت ہی زیادہ انجوائی کیا یہ ہے جی پرانا روڈ رازدانوالا اور ہم تو نہیں چلے اس پہ بہت پرانا مطلب پہلے یہی روڈ ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد اس والے روڈ کو بنایا گیا جو کہ ہر بار خراب ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ویسے پاسز پہ اکثر روڈ آپ کو ایسے ہی ملیں گے جب بھی آپ کو پاس کراس کر کے کسی ویلی جانا ہو تو اٹ لیسٹ جون جولائے کے بعد جائے تب تک یہ روڈ جو ہے اس میں مرمت ہو چکی ہوتی ہے چیک کر سکتے ہو روڈ کی کنڈیشن کیا ہے پورے پیچ کو سیڈل کر کے چلنا پڑتا ہے دن کے ایک بچ چکے ہیں اور رازدان ابھی تین کلومیٹر رازدان پاس دور ہے دو گھنٹے سے ہم چل رہے ہیں ابھی اور ہوب کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں ملنا ہے جو دوست ہمارے آ رہے ہیں سری نگر سے وہ بھی ابھی جو ہے تراغ بل کے آس پاس ہونے چاہیے تب جا کے نا ٹائمنگ صحیح رہے گا آپ یہاں سے سنو کاورڈ ماؤنٹینز ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں اور ننگا پربت اس سائیڈ میں پڑتا ہے وہ سیڈلی کبھی کبھی دکھتا ہے کیونکہ اکثر اس کا جو ٹاپ ہوتا ہے وہ بادلوں سے ڈکا رہتا ہے کبھی کبھار جو ہے اس سائیڈ میں موسم صحیح ہوتا ہے اور ہمیں وہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک دو وڈاکس میں میں نے دکھایا تھا چیک کریں جی رازدان کے خوبصورت سینز جو آپ کو کشمیر کے کسی بھی پاس پر دیکھتے کو نہیں ملیں گے کیونکہ رازدان کشمیر کا واحد ایک ہی پاس ہے پانچ پاسز میں سے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ہر سیزن میں اس کے خمال کے بھی ازاتے ہیں ابھی ننگا پربت کے لیے ہم تھوڑا یہاں پہ رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں سے دیکھیں تو ٹھیک نہیں جی ہمیری سوری ننگا پربت اس سائیڈ میں پڑتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ پورے سائیڈ میں ابھی بہادل دیکھنے کو مل رہے ہیں کیا ہی کریں معذرت کھا ہے اس چیز کے لیے چلتے ہیں آگے پاس کی طرف یہاں پہ نے ریلیں شیلیں بنانی تھی ہم نے یار چلنجی رازدان پہ ہماری انٹری ہو چکی ہے اور اس کے بغیر ایک اور انٹری ہے تو یہاں دیکھتے ہیں لاس ٹائم یہاں چائے والا تھا آج تو کوئی نہیں ہے یہ ہے جی رازدان پاس کی ویوز جو ہم نے آج تک آپ کے ساتھ اتنا یہ والے سائیڈ کے شیئر نہیں کیے تھے تو یہاں پہ نے ابھی ہمارے دوست وغیرہ جو ہے نہیں پہنچ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دس منٹ ان کا ویٹ کروں گا اگر وہ آئے تو ٹھیک نہیں تو میں نکل جاؤں گا یہاں سے نیچے چائے والے کی دکان تک چائے پیوں گا کیونکہ یار بھوک بہت زبرلدست لگی تو آج کی رائیڈ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تھی میری بریک فاسٹ رائیڈ اور یہاں سے جو ہے نا مچسل سیکٹر وغیرہ پڑتا ہے لازٹ ٹائم ہم نا یہاں سے گئے تھے تب تو اتنی برف تھی اور آج آپ دیکھ سکتے ہو ابھی بھی اچھی خاصی برف ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہاں پہ یہ والے ایریا میں برف جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کسی بھی پاس پہ جو ہائی آلٹیچوڑ پہ پڑتا ہو وہاں پہ موسن کی کوئی گیرنٹی ہوتی نہیں ہے کبھی بھی دوپ نکلے گی اور کبھی بھی جو ہے بارش یا اولے جو ہے وہ گر سکتے ہیں ابھی آیا ہے ٹائم میرا نکلنے کا یہاں سے کیونکہ وہ لوگ بھی ابھی نہیں آئے آگے ملتے ہیں ان سے ٹائم ہو چکا ہے جی ایک بج کر پندرہ منٹ اور بسم اللہ نکلتے ہیں یہاں سے بسم اللہ موسیقی 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 بمنٹس وقت موسیقی موسیقی ب team موسیقی tremendously موسیقی 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 یہ venues تنب قابل موسیقی بس فاہد شکریہ شکریہ اچھا آرام سان پکزو آرام سان پکزو شکریہ 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 چلن جی اپنی دوست کچھ شکریہ شکریہ بنا شکریہ 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 جی آ خرآ شکریہ سکار کیونکہ انہرڈی ساری ختم ہو گئی ہے بچے ٹھیک ایسا انٹرنیٹ چلا نوار اسپیٹ باؤنگر میں شاپوش چاہی ہے نا نہیں ہے نکلے گا نکلے گا ٹھیک ہم نے یہاں پہ چاہی لے لی ہے اور ابھی تک اولاب کا کوئی ہاتا پاتا ہے نہیں اپر سے نیٹورک دینا ہے یہاں نہیں آتا ہے ہم یہ آج پروگرام تھا لنچ گھر پہ کرنا چلا گھر پہ ہم چلا کریں گے تھوڑا سا لیٹ کریں گے دس منٹ کا بریک لیتے ہیں دو بجنے کو ہے اور وہ لوگ جو ہے ابھی تک نہیں آئے ہیں تو ابھی جو ہے میں کوئی اور سٹاپ نہیں رہنے والا کیونکہ مجھے بھائی اگر تین بجے تک پہنچنا ہے بسم اللہ مجھے لگتا ہے ہاں عبود ہو گئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مجھے لگتا ہے آپ نے جائے؟ تو ہم یہ نہیں کوئی؟ اسے یہ بہت ہوتا ہے اور سے چیزے نے یاد رہتی ہے جانسی یاد ہم درستید چلے تو کرتے ہیں یہ ویڈیو یہیں پہ ختم آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو ایک لائک دبا دیجئے گا اگر آپ چل میں نئے ہوتا چل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہاں ویڈیو میں جو پارٹ آپ کو اچھا لگا وہ بھی لکھی گا کمنٹس سیکشن میں اور جو اچھا نہیں لگا اس کو بھی کمنٹس میں لکھے گا ملتے ہیں نئے کسی اچھے سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ